اسلام علیکم دوستو ویلکم کرتا ہوں اپنی ہیٹر چینل ساگت اوفیشن ویڈاوگ میں دوستو آج کی تو ہماری ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ اور خاص ہونے والی ہے تو آپ سے ہماری گزارش ہے اس ویڈیو کو پورا دیکھیں آج جب ہم اس فریج کو بنائیں گی اس کی کلین کچھ اس طرح ہوگی جیسے آپ سے دعا نکلتا ہے تو تو بائیز ہمارے ساتھ ویڈیو میں جوڑے رہیں تو آج کی ایسے انٹرسٹنگ ویڈیو کو کرتے ہیں شروع تو ہمارے ساتھ ویڈیو میں جوڑے رہیں تو کافی دوست دیکھتے ہیں کہ تھوڑی سی ویڈیو دیکھ کے بعد سے چھوڑ دیتے ہیں تو ان سے ہی ہماری گزارش ہے ہماری ویڈیو کو پورا باج کریں اور آج کی جو ویڈیو ہے آپ کے لئے بہت ہی ہینڈ فل ہونے والی ہے تو ہمارے ساتھ ویڈیو میں جوڑے رہیں تو اب ہم اس کے لگائیں گے ٹانکے وغیرہ جو بھی ہیں اس طرح جو جوڑ ہوتے ہیں تو سو گائس دیکھیں یہ ڈیو دوستو ہم اس طرح کچھ یہ ٹانکے لگائیں گے جیسا آپ نے دیکھا تو تو اب ہم اسے چیک کریں گے کیا اس کی کراسنگ ٹھیک ہے یا نہیں جو ہم نے ٹاکہ لگایا ہے کیا یہ بند تو نہیں ہو گیا تو اب ہم اسے جو ہے کچھ ویڈیو پانک کی مدد سے یہاں سے جو ہے لہن لگا کے دیکھیں گے اس میں ہوا ڈالیں گے وہ یہاں سے نکل گیا ہے دوسری طرح سے یا نہیں یا بند ہوا ہے یا نہیں تو ہمارے ساتھ ویڈیو میں جوڑے رہے ہیں آج کی ویڈیو بہت ہی اٹرسٹنگ بہت کمال کیوں چیتو ناظرین اب ہم اسے چیک کریں گے یہ والی گیج لگا کے یہاں سے ہم پریشر دیں گے اس ویڈیو پانک کی مدد سے جو کہ ہمیں پتہ چلے گا اس سے ہوا گزرتی ہے یا نہیں تو اب ہم اسے چلا دے ہیں دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس چل چکا ہے جیسا کہ اس ویڈیو پانک کی مدد سے جو ہے کافی پریشر ہوتا ہے تقریباً اس کا پانچ سو کے قریب پریشر ہوتا ہے ہمیں اس پریشر سے پتہ ہے اس گیج کی مدد سے پتہ چلتا ہے اس کا کتنا پریشر ہے اب ہم یہاں پہ ہاتھ دبا کر رکھیں تو یہ ہمارا یہاں سے ہاتھ جو ہے چھوٹ جاتا ہے کیونکہ اس کا اپنا ہی پریشر زیادہ ہے historیں comics پیرúsica تک موسیقی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا جو ٹھاکا ہے وہ ٹھیک لگا ہے تو ہمیں لگے یہاں ساکھ کریں گے اس کلٹا کو اس سے بھی جو بھی اس کے اندر کچھرا بگرہ وائس اس خنپوں میں وہ باہر آ جائے گا اس آوا کی مطلب سے یہ بلکل صاف ہے جیسا کہ آپ میرے ہاتھ میں دیکھ سکے ہیں کوئی کچھرا نہیں لگ رہا تو یہ دیکھیں یہ بلکل ٹھیک ہی ہے تو اب یہ پہن پہنس کے ساتھ لگا کے ٹاکا لگائیں گے اور ساتھ میں کمپریسر کو اب ہم ہمارا بیکم پانچ کریں گے تو جی تو دوستو آپ نے جو ہے اس ویڈیو کو پورا لاز تک دیکھنا ہے اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کرنا ہے یہ جو کلنسر ہے ہم نے چھوٹا کھایا لگایا ہے یہ ایک بٹا آٹھ کا ہے اس کے سائز ہوتے ہیں مختلف قسم کے اس فریج کو کون سا لگنا ہے اور کون سا نہیں لگنا یہ تو ہمیں پتا ہے اگر آپ ہمارے ساتھ اس چینل میں جھوڑے رہیں گے تو آپ بھی اہتہ اہتہ سیکھ جائیں گے کہ کتنے وارڈ کی فریج کو کون سا کلنسر لگنا ہے اور اس میں کون سی گیس ڈالنی ہے اور کمپریسر کے سائز کا لگتا ہے تو اب ہم اسے جو ہے یہاں پہ پیچھ کو جوڑ کر ٹھاکہ لگائیں گے موسیقی 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 موسیقی